خداون تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی عجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مغدت کرو خداون تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جو قربہ رسول اللہ کی مغدت کے ذریعے رسول اللہ کی رسالت کی عجرت کو ادا کرتے ہیں یعنی ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام لیا تو پہ حکم خداون تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی عجرت کو پہلے ادا کیا لہٰذا ہمارے پاس جو اسلام ہے تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہے کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی عجرت کو ادا کیا اور یہ رسالت کی عجرت درہم یا دینار یا ذرو جواہر یا دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے یہ رسالت کی عجرت ہے مبدت قربے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ تو تھا ترجمہ اس آئے کریمہ کا اس آئے شریفہ کا جس سے سرنامے کلام قرار دیا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل حسین میں مؤمنین کے قلوب کے لیے ایک ایسی حرارت اور ایک ایسا جوش ہے جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگا یہ جو آج تمام دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور یہ تیاریاں اس حد تک ہیں کہ دنیا کے بہت سے خطوں میں مؤمنین تیار ہیں کہ ہمیں اس مبدت قربہ کے جرم میں اور خصوصاً ازاداری امام حسین کے جرم میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے یہ نتیجہ ہے امام حسین کے اس خون مقدس کا کہ جس کے لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا انہ فی قتل حسین لحرارتاً فی قلوب المؤمنین اللہ تبردو کہ قتل حسین میں مؤمنین کے قلوب کے لیے ایک ایسا جوش ہے جو کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو اپنا ایک وسیعت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو دیا اب تک تدریجاً خطبے میں ہم نے جس آئے شریفہ کو سرنام کلام خرار دیا اور جو روایت اشرف الانبیاء سے پڑھی ان کے ترجمے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیے اب وہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا جو آپ نے اپنے وسیعت نامے میں لکھا تھا اور عموماً ایام عذا میں اس وسیعت نامے کے اس حصے کی جانب میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں تاکہ مجلس میں آنے والوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ وہ کیوں آئے ہیں لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس سامر کی ہے کہ جو یہاں بیٹھے اسے بھی معلوم ہو کہ وہ کیوں آیا ہے البتہ جو یہاں بیٹھتا ہے وہ آپ ہی لوگ لاکے بٹھا دیں پس یاد رکھیں اگر یہاں سے گمراہی ہوگی تو اس کا حساب آپ سب سے ہوگا ایک عام ہمارے تاثر خصوصاً انڈیا اور پاکستان میں یہ ہے کہ جی مجلس عذا میں کہ صلاح کی باتیں اور امر بالمعروف یہ مناسب نہیں عمل لہٰذا آپ کو تاجب ہوگا کہ بہت ساری دنیا بھر کی امام بارگاؤں میں اسلامی سینڈرز میں علماء اور خطبہ کی اور ذاکرین کی سیریز دیکھی جاتی ہیں اور اس نیت سے دیکھی جاتی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عمر بالمعروف کرتے ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ واض و نصیحت کرتے ہوں اب آپ تصور کریں کہ اس قسم کے افراد یا اس قسم کے ادارے امام حسین علیہ السلام کے حدف سے کتنا دور ہیں تھوڑا سا فاصلہ نہیں ہے اونہ وہ بانیٹی دیگری کا فاصلہ ہے کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے تو اپنا وسیعت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ یہ حنفیہ ان کی والدہ خلقب تھا لہٰذا بعض دقا تاریخ میں جناب محمد ابن علی اور بعض دقا زیادہ مشہور محمد ابن حنفیہ اور بعض دقا انہیں کہا جاتا ہے محمد اکبر کیونکہ مولا امیر المعمنین کے اور بھی فرزند تھے جن کا نام تھا محمد ان میں سے یہ بڑے تھے محمد اکبر حتی عمر کے عدوار سے یہ حضرت عباس اور دیگر بھائیوں سے بڑے تھے یہ اور خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ان کا بہت زیادہ احترام تھا اسی طرح سے جنگ سفین میں بھی یہ رہے اور جمل میں بھی رہے اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ان کے جسم احتر پر تیر چلے اور جب دفن کا موقع آیا تو اس وقت بھی جناب محمد ابن علی بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے لہٰذا تاریخ میں حضرت عائشہ کی جانب سے بھی انہیں مخاطب کرنے کا ذکر ہے کہ اے محمد تمہارا کیا کام بنی فاطمہ سے جس پہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑے اور کہا کہ کون ہوتا ہے انہیں بنی فاطمہ سے جدا کرنے والا اور پھر توجہ دلائی کہ یہ بھی فاطمہ کی نسل سے ہیں اور کہا کہ یہ فاطمہ کی نسل سے ہیں ہاں یعنی فاطمہ بنت اصد کی نسل سے ہیں اور فاطمہ مخزومیہ کی نسل سے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنا وسیعت نامہ جناب محمد ابن حنفیہ کے حوالے کیا اور اس وسیعت نامے میں توجہ دلائی کہ کیوں مدینہ سے نکل رہے ہیں اور حدف کیا ہے اگر یہ وسیعت نامہ ہمارے انڈیا پاکستان میں اینبلپ سے بہر آ جاتا تو آج ممبر امام حسین کا یہ حال نہ ہوتا کہ بڑے آرام سے کہا جاتا ہے کہ ممبر امر بالمعروف کی جگہ نہیں ہے امام فرماتے ہیں انہی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما کہ میں اکڑ تکبر فساد یا ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا انما خرجتو میں صرف اور صرف نکلا ہوں کس لیے لپالب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ میں صرف اور صرف نکلا ہوں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے یہ نمبر ایک اب یا تو یہ تصور کریں کہ پانچ حدف تھے امام حسین کے یا یہ تصور کریں کہ حدف تو ایک تھا لیکن اس حدف تک پہنچنے کے لیے چار طریقے تھے یا چار چیزیں تھیں اس حدف تک پہنچنے کے لیے پس یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پانچ حدف تھے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا حدف ایک تھا اور اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے چار چیزیں تھیں لہٰذا فرماتے ہیں اِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ اِصْلَاحِ فِي اُمَّتِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لئے نکلا ہوں لیکن آج ہمارے آباز ہے گفتوب ہوتی ہے کہ مجلس کو اصلاح کی جگہ ہے اب آپ تصور کریں کہ اگر مجلس اصلاح کی جگہ نہیں ہے تو پھر کونسی اصلاح کی جگہ ہوگی پس حدف اول اصلاح امت امام حسین اُریدو اَن آمُرَ بِالْمَعْرُوف میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَر میں چاہتا ہوں کہ نہیں امر المنکر کروں امر بالمعروف یعنی نیکی اور اچھائی کی جانب دعوت دوں میں نہیں امر المنکر یعنی برائی سے روکوں پس امام حسین مدینہ سے کیوں نکلے اس کا ایک حدف کیا تھا اُریدو اَن آمُرَ بِالْمَعْرُوف میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَر میں چاہتا ہوں کہ نہیں عَنِ الْمُنْكَر کروں وَأَصِيرَ وَسِيرَةِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي عَلِي بِنِ عَبِي طَالِب اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی عَبِنِ عَبِي طَالِب کی سیرت پر عمل کروں سلوات پڑھنے برمحمد وَأَالِ الْمُحْمَد اب یہ پانچ حدف تھے یا یہ کہ حدف ایک تھا اصلاح امت اور اصلاح امت کا دار و مدار اس پہ امر بالمعروف نہیں علم ان کر سیرت رسول اللہ سیرت مولا امیر المؤمنین پر سیرت مولا امیر المؤمنین سے کیا مراد یہاں پر امام حسین نے کلیر کر دیا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے جو حجت ہے وہ سیرت مولا امیر المؤمنین ہے اور سیرت مولا امیر المؤمنین سے مراد یعنی سیرت آئمہ اثناشر یعنی بارہ آئمہ کی سیرت پس اصلاح کیسے ملے گی امر بالمعروف نہیں علم ان کر امر بالمعروف اور نہیں علم ان کر کے بیسس کیا ہونے چاہیے سیرت رسول اللہ اور سیرت مولا امیر المؤمنین علیہم السلام اب اتفاق سے ہم نے اپنی ویب سائٹ میں بھی اس وسیعت نامے کے حصے کو وال پیپر کے طور پر جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اتفاق سے ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ اس کو بنوا کے لاکے دیں جہاں بھی جائیں امام بارگاہ میں دیں تو بعض دفعوں یہی کہتے ہیں جب امام بارگاہ بنے تو اگر اس کے باہر واقعی یہ لکھا وہ کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف اور صرف مدینہ سے نکلا ہوں کس چیز کے لیے اصلاح امت کے لیے تاکہ پتا چلے کہ امام بارگاہ جو ذکر امام حسین کے لیے جگہ بنی ہے تو امام حسین کا حدف کیا تھا امام حسین کا حدف تھا اصلاح امت امر بالمعروف نہیں علا المنکر سیرت رسول اللہ اور سیرت مولا امیر المؤمنین اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وسیعت نامہ اتنا زیادہ مظلوم ہے کہ عموماً مؤمنین اس وسیعت نامے کے بارے میں نہیں جانتے اور یہ وسیعت نامہ ہم تقریباً ہر پہلی مجلس میں جانے توجہ دلاتے ہیں کہ یہاں بھی لکھا ہونے چاہیے پیچھے تاکہ ادھر بیٹھنے والوں کو پتا چلے کہ یہ محفل کس کی ہے اور ان کا حدف کیا تھا اور یہی وسیعت نامہ اس سامنے بھی لگنا چاہیے تاکہ ادھر بیٹھے ہوئے شخص کو بھی پتاؤ کہ وہ کس کا ذکر کر رہا ہے اور جن کا ذکر کر رہا ہے ان کا حدف کیا تھا تو ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہیں اس بات سے بالکل آشنا نہیں ہے کہ حدف امام حسین تھا کیا اور جب تک حدف امام حسین کلیر نہ ہو اس وقت تک ازاداری کا حدف بھی کلیر نہیں ہو پائے گا محرم سے پہلے یعنی آج اور محرم کے بعد یعنی تقریباً نو رب العبل کو ایک حساب لگانا چاہیے بس آج سے ایک حساب کتاب شروع کیا جائے وہ یہ کہ دیکھا جائے کہ آج اس وقت تک اس دین کے بارے میں کہ جس دین کے لئے امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کیا پس سوال کیا جائے کہ امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا جواب میں لگا ہاں کس چیز کے لئے دین کو بچانے کے لئے دین کس کے لئے بچایا بچا ہاں بچا کس کے لئے بچایا گھڑوں کے لئے گھتوں کے لئے جنگر کے جانوروں کے لئے دین بچایا جواب میں لگا انسانوں کے لئے پس اس دین کا ہم کیا کریں ایک خوبصورت سا پینڈولم بنائیں سونے کا اور چاندی کا اور مثال کے طور پر پلیٹنیم کا یا وائٹ گولڈ کا اس میں خوب ڈائیمنڈ وائیمنڈ لگوا ہے کہ اس میں دین لکھ دیں اور اس دین کو اپنے سینے سے لگانے اس لیے بچایا تھا جواب میں لگا نہیں اس دین پر عمل کریں پس اگر کوئی کہتا ہے کہ دین پر عمل نہیں ہو سکتا تو وہ انڈائریکٹ وے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس دین کے لیے امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا وہ معذر اللہ بیکار چیز تھی پریکٹیکل کے قابل نہیں تھی وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا معذر اللہ اس چیز کے پیسے کے جو کام کی نہیں ہے بس نور ابل اول کو یہ سوال کیا جائے کہ اس سال ہم نے اس دین کے لیے کہ جس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کیا ہم نے کتنا جانا کیونکہ دین کی قطر و قیمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ دین حضرت آدم سے لے کہ حضرت خاتم تک انبیاء لائے اس دین کی حفاظت کے لیے خداوند بارک و تعالی نے آئمہ اسن عشر کو منتخف فرمایا اس دین کی حفاظت کے لیے آئمہ علیہ السلام نے اور خصوصاً امام حسین نے اپنے آپ کو اپنی آل کو اپنی اولاد کو اپنے بھائیوں کو اپنے بھتیجوں کو اپنے بھانجوں کو حتی اپنی بہنوں کی چادروں کو قربان کیا یہ دین اتنا قیمتی ہے پس اس دین کے بارے میں ہم نے کیا جانا یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے نو یدس رب العبل کو تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ جس کے لیے آپ نے اتنا احتمام کیا اسے ہم نے اتنا جانا اس دفعہ تو مجلس کا سب سے اہم حدق یہی ہے مجلس کا سب سے اہم حسین علیہ السلام